جو سلام علیکم جماعت سو مزمون قردو ہمارا موضوع ہے ننہ خرگوش آج ہم اس کا اور ایک پریگراف پڑی گری کچھ دیر دیر ایک لونگی آئی کن وقت پتہ سا آئی ایک لونگی اس نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا اور کہا تین تا سووی درواز تا غنو مونس میں تماری موسی ہوں بیٹا بیٹا باساس چھتا چون ماس تماری لیے کھیر لائی ہوں میں سا آئی میں چاند کرتا کھیر دروازہ کھولو کھیر لیلو درواز میسکاتا کھیر نین ننے خرگوش نینے کہا لکت خرگوشن غنو موسی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا یکی میون مول ہی تمہیں ساتھ انگیتی کیا ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا میکن ہیکنے وہ درواز کھلائے کیا لونگی کو غصہ آیا لونگی کو شرارہ اس نے اپنے نوکے لیے دانتوں سے دروازہ کھولو کھولو کھولیا یا سلش پانیو تیز زندو سے درواز پتنے نننا خرگوش پریشان اسی وقت رسی کا ایک پندہ لونڈی کی گردن میں آن پڑا امی وقت حسابتے آخراز لونڈی ہینجے گردن میں لونڈی پندے میں پس بھی لونڈی آسا پیسے ایتنا آپ سانپ نے آکا دروازہ کھٹ کھٹ آیا پس آس سر ستیہ سلوک دروازہ گردن نینے کھرگوش سیلاب آ گیا لگتے کھرگوش سیلاب آ پانی کا ریلہ تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے آم سالا رسی چینز گرسکون یوان ساری جانوار باغ رہے ہیں ساری جانوار رسی چل سالا تم بی اپنی جان بچو سید بچا پانون جان جلدی سے دروازہ کھولو اور میلی سال باغ چلو دیس جام دستceksen کھھولو اور میلی کھرگوش سید بچک م parenthرین دیس ج کو سکت گوسا آیا سرپس سکت شرارت واید دروازی کے نیچے اسے ای بیل نظر آیا دروازی کے نیچے اسے ای بیل نظر آیا دروازی کے نیچے اسے ای بیل نظر وہ بیل میں خسنے لگا ساسالو قیمت اسے اوپر سے رسی کا پندہ گرا پیتکین حسابی احراز پر سان تیلی ہی اندر جاید چکا تھا مگر سان صرف اسے اوز قیمت سامو